بولیوڈ سلو اسکرین پریزنٹنگ ٹائم فریق کہانی کی شروعات ہوتی ہے سٹیل مین سے جو کی فیزکس کا سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھائی میں آلموس جینیس ہے اسے فیزکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور اتنا ہی ہوشیار وہ فیزکس میں ہوتا بھی ہے اس کی گلفرین بھی ہے جس کا نام ڈیبی ہے ڈیبی کو پڑھائی میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں لیکن سٹیل مین ڈیبی سے بہت پیار کرتا ہے اور بار بار ان کا بریک اپ ہوتا رہتا ہے اور ایک سال بار ڈیبی اسے ریسٹو میں بلا کر فائنلی اس سے بریک اپ کر لیتی ہے اور اسے اس کا کوئی بھی کارن نہیں بتاتی جس سے سٹیل مین کو بہت دکھ ہوتا ہے پر اسی دوران وہ یہ فیگر آؤٹ کر لیتا ہے کہ ٹائم مشین کیسے بنائی جا سکتی ہے ویسے بھیو فیزکس کا سٹوڈنٹ ہے اور یہ اس کے سبجک کا پارٹ ہے وہ پڑھائی میں بہت زیادہ ہوشیار ہے اسی لئے جلدی وہ ایک ٹائم مشین بنا لیتا ہے اور تیہ کرتا ہے کہ وہ پاسٹ میں اس پل میں جائے گا جہاں پر اس کا اور ڈیبی کا بریک اپ ہوا تھا اور وہ اس پل میں جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک کر دے گا تاکہ پریزنٹ میں دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں لیکن یہاں پر جو اس نے ٹائم مشین بنائی ہوتی ہے اس میں وہ فیزیکلی پاسٹ میں نہیں جا سکتا لیکن وہ اپنے مائن کو پاسٹ میں بھیج سکتا ہے اور وہ ایسے ہی کرتا ہے وہ اس پل میں اپنے مائن کو بھیجتا ہے جب پہلی بار ان کا بریک اپ ہوا تھا وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ ان کا بریک اپ نہ ہو لیکن ان کا بریک اپ ہو ہی جاتا ہے وہ آپس پریزنٹ میں آنے کے بعد سٹیل مین کو احساس ہوتا ہے کہ بریک اپ اس دن کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ پاسٹ میں جتنی بھی انہوں نے گلتیاں کی تھی اس وجہ سے ہوا تھا یعنی کہ پاسٹ میں جا کر اسے ان سبھی بیڈ میموریز کو ٹھیک کرنا ہوگا جو اس کی ڈیبی کے ساتھ تھی تب ہی پریزنٹ میں ان کا رشتہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ڈیبی نے جو سے بریک اپ کا میسج بھیجا تھا وہ اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اب ڈیبی کے ساتھ پاسٹ میں اس کی جو بھی گلتیاں تھی جو بھی بیڈ میموریز تھی وہ ان سب کی لسٹ بناتا ہے یہاں پر اس کا دوست یوان بھی آ جاتا ہے جسے وہ اپنی ٹائم مشین کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے ہم اپنی دماغ کو اپنی کانشیس نیس کو پاسٹ میں بھیج کر پاسٹ کی گلتیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یوان یہ سن کر بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ پاسٹ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اب یہ سب سے پہلے اس پل میں جاتے ہیں جہاں پر پہلی بار سٹیل مین اور ڈیوی کے بیچ میں ایک مس انڈرسٹیننگ کریٹ ہوئی تھی دراصل یہ ایک مووی ڈیٹ تھی اور اس مووی ڈیٹ میں سٹیل مین اور ڈیوی کے کچھ کامن فرنس بھی تھے اور یہاں پر سٹیل مین نے سب کو اپنی سب سے فیوریٹ مووی جو کی ایک سائنس فکشن ہے وہ دکھائی تھی یہ مووی سٹیل مین کو بہت زیادہ پسند تھی اور ان کے ایک دوست کو یہ مووی پسند نہیں آتی اور وہ اس مووی کا مزاق اڑاتا ہے جس سے سٹیل مین کو گصہ آتا ہے سٹیل مین اپنے گصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اسے ڈاٹنا شروع کر دیتا ہے جو کی ڈیوی کو بلکل اچھا نہیں لگاتا اور ابھی دونوں کے دونوں ایک بار پھر سے اس پل میں آ چکے ہیں اور سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے لیکن سٹیل مین اس بار بھی اپنے گصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ اس پر چلانا شروع کر دیتا ہے پر جب وہ کئی بار اس پل میں بار بار آتا ہے تو وہ اپنے گصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ اپنے اس دوست کے ساتھ اس مووی کا مزاق اڑاتا ہے جس سے ڈیوی کو اچھا لگتا ہے اور وہ بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے سٹیل مین کو دیکھتی ہے یعنی کہ سٹیل مین نے ڈیوی کے دماغ سے اس بیڈ میموری کو ہٹا دیا ہے یہ واپس پریزنٹ میں آتے ہیں اور اب یہ اور بھی بیڈ میموریز کو ہٹانا چاہتے ہیں اسی لئے پاسٹ میں یہ اس پل میں جاتے ہیں جہاں پر ڈیوی کو ایک سنگنگ کی جاب ملی تھی لیکن سٹیل مین نے اسے جاب کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ پڑھائی میں زیادہ فوکسٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گل فرنڈ ڈیوی بھی ایسا ہی کرے پر ڈیوی کو پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا اسے ادھر ایکٹیوٹیز میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور اب پاسٹ کے اس پل میں جانے کے بعد اس بار وہ ایسی گلتی نہیں کرتا جب اسے پتا چلتا ہے کہ اسے سنگنگ کی جاب ملی ہے تو وہ اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس جاب کو کرنا چاہیے جس سے ڈیوی کو بہت اچھا لگتا ہے اور ڈیوی کے دل میں جو پیار ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اب ایک دن ڈیوی کو ایوان کو سٹیل مین کو ایک پارٹی میں جانا ہوتا ہے یہ اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پارٹی ہے ایوان ایلیویٹر سے اوپر چلا جاتا ہے پر ڈیوی اور سٹیل مین تیہ کرتے ہیں کہ وہ سٹیر سے اوپر یعنی کی روپ پر جائیں گے اور جب بھی وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہوتی کوئی بھی وہاں پر نہیں ہوتا دراصل یہ گلت جگہ پہنچ گئے ہوتے ہیں اور دروازہ بھی اپنے آپی لوک ہو جاتا ہے جس وجہ سے ڈیوی بہت زیادہ پینک کر جاتی وہ گھبرا جاتی ہے سٹیل مین اسے بہت پیار سے ہینڈل کرتا ہے جو کہ اس نے پچھلی بار پچھلی یادوں میں نہیں کیا تھا اور دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جس سے ڈیوی اسے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے دراصل اب وہ ہر اس پل میں جا رہا ہوتا ہے جہاں پر اس نے گلتی کی تھی جہاں پر اس نے ڈیوی سے اچھے سے بات نہیں کی تھی اور وہ ان سبھی پلوں کو ایک ایک کر کے ٹھیک کرتا ہے لیکن ان کا جو سب سے بڑا بریک اپ ہوا تھا وہ ایک پارٹی کے دوران ہوا تھا وہیں ایوان بی پاسٹ میں ایک لڑکی سے ملا تھا جسے وہ امپریس کرنا چاہتا تھا پر جب وہ ٹریک پر اس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے اچھے سے بات نہیں کر پاتا باتویں باتو میں کچھ ایسی باتیں بول جاتا ہے جس سے وہ لڑکی اس میں بالکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوتی اور ایوان اب اس لڑکی کو امپریس کرنا چاہتا ہے اس لئے بار بار وہ پاسٹ کے اس پل میں جاتا ہے اور اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بار بار وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوتا اور بار بارے کی پل کو ریپیٹ کرنے کی وجہ سے ان کی جو ٹائم مشین ہوتی ہے وہ فریز ہو جاتی ہے جس سے دونوں کے دونوں یعنی کی ان کا جو دماغ ہے اسی پل میں اٹک جاتا ہے یعنی کی اب یہ پریزنٹ میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیوائس میں جس سے پاسٹ اور پریزنٹ میں جاتے ہیں اسی پل کا اسی دن کا ڈیٹ اور ٹائم ڈالا ہوتا ہے پر سٹیل مین جو کی ایک جینیس ہے وہ کسی طرح سے اس ڈیوائس کو ٹھیک کر دیتا ہے پر اب اس سے پاسٹ میں نہیں بلکہ فیوچر میں جا سکتے ہیں یعنی کی اس پل سے یہ آگی جا سکتے ہیں یہ کسی پل کو دو بار نہیں جی سکتے اسی لئے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لئے سٹیل مین کے پاس صرف ایک ہی موقع ہوگا سٹیل مین اس کے بعد اپنے ڈیوائس میں اس ڈیٹ کو اور اس ٹائم کو ڈالتا ہے جس دن ان کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی تھی جب ڈیوی کے ساتھ وہ ایک کلٹ پارٹی میں گیا تھا جو کی اس کے کال سٹوڈنٹس کے ساتھ تھی اور یہاں پر ڈیوی بھی اس پارٹی میں حصہ لینا چاہتی تھی لیکن سٹیل مین اسے منع کر دیتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی پر اس بار وہ ایسا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ڈانس کرنا ہے تو تمہیں ضرور کرنا چاہیے اور وہ بھی اس کے ساتھ ان پلوں کو جیتا ہے جس سے ڈیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا اور ڈیوی کا جو یہ ان ہیپی مومنٹ تھا وہ ایک ہیپی مومنٹ میں چینج ہو جاتا ہے ساتھی ایوان کو دکھایا جاتا ہے جس نے اس لڑکی کو امپریس کر دیا تھا جس سے وہ پسند کرتا تھا اب یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اگلی صبح جب سچل میں نوٹتا ہے اپنے موبائل کو چیک کرتا ہے جس میں وہ میسیج نہیں ہوتا جو ڈیوی نے اسے کیا تھا جو کی بریک اپ کا میسیج تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کا بریک اپ نہیں ہوا اسی لئے وہ اپنی ٹائم مشین میں پریزنٹ کا جہاں سے وہ اس پل میں آئے تھی وہاں کا ٹائم اور ڈیٹ ڈال کر واپس پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیوی کو کال کرتا ہے جہاں ڈیوی اس سے بہت اچھے سے بات کرتی یہ دونوں اب بھی ریلیشنشپ میں ہیں اور ڈیوی اس سے بہت خوش ہے کیونکہ ڈیوی کے دماغ میں جتنی بھی بیڈ میمریز تھی اب وہ سب کی سب گود میمریز میں کنورٹ ہو چکی ہیں ڈیوی اسے اپنے گھر پر بلاتی ہے جہاں ہی دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز آ جاتے ہیں اور اب کیونکہ سٹیل مین کا بہت ڈیوی ہوتا ہے سیلے ڈیوی رات کو ڈینر پر جانے کا پلان کرتی ہے پر ڈیوی وہاں پر ایک گھنٹہ لیٹ پہنچتی ہے اسی لئے جو ان کی ٹیبل تھی وہ کسی اور کو دے دی گئی ہوتی ہے اور اس سے سٹیل مین کو بہت گصہ آتا وہ پوری طرح سے اپسٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ ایک وافل پلیس پر جاتے ہیں جہاں پر سٹیل مین کو فیل ہوتا ہے کہ اسے گصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس بات کو ڈیوی سے کنفرنٹ کرتا ہے جو سنکر ڈیوی کو اچھا لگتا ہے اور اب سٹیل مین ایک بار پھر سے ٹائم مشین بنانے کا تیہ کرتا ہے دراصل پاسٹ میں ان کا بریک اپ ہوا ہی نہیں جس کے بعد اس نے ٹائم مشین بنائی تھی تو پریزنٹ میں بھی ان کے پاس ٹائم مشین نہیں ہوتی لیکن وہ کیسے بن سکتی ہے اسے اچھی طرح سے پتا ہے اسی لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ ٹائم مشین بنائے گا اب ان کے ریلیشنشپ کو دو سال ہو چکے ہیں ان دونوں نے شادی کر لی ہے ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک شل رہا ہوتا ہے ان کی کبھی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے لیکن ڈیوی کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی ہے پہلے جس طرح سے وہ زندگی کو جیا کرتی تھی انجوائی کیا کرتی تھی اب وہ اس طرح سے زندگی کو نہیں دیکھتی ساتھی میوزک میں بھی اب اسے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اور یہ سب سٹیل مین کے بار بار ٹائم ٹریول کرنے کی وجہ سے ہوا ہے جس کا اثر ڈیوی کی دماغ پر بہت گہرا پڑا ہے کیونکہ اس نے ٹائم ٹریول مشین کو دوبارہ بنا لیا تھا اسی لئے کبھی بھی ان کے بیچ میں کوئی بھی میس انڈرسٹیننگ ہوتی کوئی بھی جھگڑا ہوتا سٹیل مین دوبارہ پاسٹ میں جا کر سب کچھ ٹھیک کر دیتا ڈیوی کو اس بات سے بھی بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ پاوفیکٹ ہے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے کبھی ان کے بیچ میں آرگومنٹس نہیں ہوتے ہر بات پر یہ دونوں کے دونوں سیمت ہے دراصل اسے نہیں پتا کہ سٹیل مین پاسٹ میں جا کر سب کچھ بدل دیتا ہے پر ڈیوی کے لائے پوری طرح سے بورنگ ہو چکی ہے اسی لئے اسٹیل مین سے کہتے کہ ہمیں فیملی پلاننگ کرنی چاہیے ہمارے گھر میں جب بچہ آئے گا تو ہماری زندگی میں خوشی آئیں گی ہم اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دے پائیں گے پر یہاں پر سٹیل مین کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بار بار ٹائم ٹریول کر کے گلتی کی کیونکہ اس نے ڈیوی کو پوری طرح سے بدل دیا ہے اور اب وہ اس گلتی کو صدارنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے ٹائم مشین کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتا ہے پر تب ہی وہاں پر اس کا دو سیوان آ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بار بار اس ٹائم مشین کو یوز کرتا ہے اسے اسے ڈسٹروائی نہیں کرنا چاہیے پر وہ اس کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں ان دنوں کی بیچ میں آرگومنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو ڈیوی سن لیتی ہے جس سے اسے ٹائم مشین کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے ڈیوی یہ سب کچھ جاننے کے بعد بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے پر اب سٹیل مین تیہ کرتا ہے کہ وہ پاسٹ میں جا کر سب کچھ ختم کر دے گا وہ ڈیوی کی زندگی کا حصہ بنے گئی نہیں جس سے ڈیوی کبھی نہیں بدلے گی وہ ہمیشہ پہلی جیسی رہے گی جو زندگی کو انجوائی کرتی ہے اور وہ اس دن میں آ جاتا ہے جہاں پر پہلی بار وہ ڈیوی سے ملا تھا ایوان بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے اور اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ ایوان کی زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے پر اب یہاں پر سٹیل مین اسے بتاتا ہے کہ ہم واپس پریزنٹ میں نہیں جا سکتے کیونکہ میں اس ڈیوائس کو نہیں لیا جس پر ٹائم سیٹ کر کے ہم واپس پریزنٹ میں جا سکتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں یہاں پر فرس چکے ہیں اس کے بعد سٹیل مین اس جگہ جاتا ہے جہاں پر ڈیوی اس کی بک لٹانے کے لئے آئی تھی اور یہاں سے ان کا ریلیشنشپ شروع ہوا تھا ڈیوی جب اس کی بک لٹاتی ہے تو سٹیل مین اس سے بات نہیں کرتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے اور ایسا وہ اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ ڈیوی کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہ آئیں وہاں پریزنٹ ٹائم میں ہمیں ڈیوی کو دکھایا جاتا ہے جسے احساس ہوتا ہے کہ سٹیل مین نے جو کچھ کیا اسے پانے کے لئے کیا کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اس لئے وہ بھی ٹائم مشین کے اندر جمپ کر کے اسی وقت میں آ جاتی ہے یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ سٹیل مین جا رہا ہے لیکن اب یہ جو پاسٹ کی ڈیوی ہے اس کے اندر فیوچر کی ڈیوی کی کانشیس نیس ہے اور جب وہ سٹیل مین کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اسے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس سے بات کیوں نہیں کر رہے سٹیل مین سمجھ جاتا ہے کہ یہ فیوچر کی ڈیوی ہے جو کہ اس کی وائف ہے اور ان دونوں کی بیچ میں آرگیومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر سٹیل مین کہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں چاہے کتنے جھگڑا کیوں نہ ہو ہم کبھی بریک اپ نہیں کریں گے ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور نہ ہی میں کبھی ٹائم مشین بناوں گا نہ ہی میں کسی پل میں واپس جا کر کبھی کسی پل کو ٹھیک کروں گا کیونکہ زندگی انسرٹین ہونی چاہیے جب زندگی آپ کو سپرائزز دیتی ہے تب ہی آپ کی زندگی میں خوشیاں آتی آپ کی زندگی انٹرسٹنگ بنتی ہے دراصل اسے احساس ہو چکا ہے کہ زندگی کے بھوششے کے اپاسٹ کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتا ہو تو ایسی زندگی بورنگ ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا ساتھی یہاں پر ڈیبی بھی اب پہلے سے بہت زیادہ میچور ہے اور وہ سٹیل مین سے کنفیس کرتی ہے کہ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے اور اب انہیں یہاں سے اپنی آگی کی زندگی کو جینا ہوگا جس طرح سے ان کا نیچر ہے لیکن اس کہانی میں ایک ورودہ بھاس ہے اگر پریزنٹ سے ان کا مائنڈ اپنی پاسٹ باڈی میں آیا تو ان کی پریزنٹ باڈی کا کیا ہوگا اگر آپ کے پاس اس کا آنسر ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی یہ فلم آپ کو پسند آئی ہوگی